موسیقی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے سیرت سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے اور بات یہاں تک پہنچی دی کہ کس طریقے سے سرکارت عالم نے جب دعوت اسلام دی تو کیسے بڑے بڑے امائی دین بڑے بڑے زمانے کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور دوسری طرف کیسے حضرت ابو طالب ایک پہاڑ کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے تھے سرکارت عالم کے ساتھ کھڑے تھے دشمنوں کے خلاف کھڑے تھے ایک ڈھال بند کر کھڑے تھے جناب ابو طالب اسی دوران آپ پر قرآن کا حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی ذلعشیرہ کو دین کی دعوت دیجئے تو آپ نے حضرت علی کو حضرت علی ابن ابو طالب زہر تو حضرت علی کو آپ نے ایک دعوت کا احتمام کرنے کا حکم دیا تو بس خاندہ نے بلی حاشن کے تمام مذرگ اس میں شریک ہوئے آپ نے ان سب کو اللہ کے دین کی دعوت دی لیکن اس وقت تمام بلی حاشن کی حیرت کی انتہانہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ پھر وہی شخص ابو لحب یہ وہ شخص جس نے کھل کرنا صرف اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا اعلان کیا تھا بلکہ ساتھ ہی سرداران قریش کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا اور یہ اعلان صرف زمانی حد تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ مکہ کی گلیوں میں لوگوں نے عمل انس کا مظاہرہ کیا تھا تو پھر اس کی مخالفت سامنے آئی بارالہ حج کا زمانہ آیا زمانہ حج میں پورے عرب سے قافلے حج کے لیے خانہ کعبہ خانہ خدا آتے تھے اور حرم میں مختلف جگہوں پر ان کے ڈیرے ہوا کرتے تھے تو سرکار عالم نے اس اپورچنٹی کو بھی کمپلیٹلی ایوٹلائز کیا کیونکہ یہ بڑی زبردست اپورچنٹیر ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں تو اب جو لوگ آ رہے ہیں اور سرکار عالم ان کے پاس جا جا کر ان سے مل مل کر جو پیغامات پہنچا رہے ہیں تو اب جب یہ حج سے واپس جائیں گے تو پھر یہ ہر جگہ جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں وہاں پیغام پہنچائیں گے گویا یہ اسلام اب عالمی مذہب بننے کی طرف بڑھڑا ہے اس انداز سے سرکار عالم کی یہ سٹریٹیجی چل رہی ہے ظاہر ہے وہ آج کل کا زمانہ تو کوئی نہیں تھا اب ان کو اشار کی صورت میں یہ سنیے کہ جب زمانہ حج کا آیا تو یہ کفارِ قریش جب زمانہ حج کا آیا تو یہ کفارِ قریش نام سے اسلام کے ہر وقت جو کھاتے تھے تیش اور پھر آگے کیا کہا کہ یعنی ہے ایک شخص مکہ میں محمد نام کا اب یہ وہ جو بدبخت ہے ابو لاحب وہ کس کس طرز کا پروپاگینڈا آپ کے خلاف کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ شوب دیکھ کرتا ہے بہت ہے وہ جادو گر بڑا ناؤزمیلہ اس طرز کی باتیں کرتا تھا لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کے تم جادو میں بھولے سے نہ آ جانا کہیں لاکھ دھوکے دے تمہیں تم دھوکے نہ کھانا کہیں یہ اس طرز کا پروپاگینڈا کرتا تھا ابو بدبخت الغرس ہر آنے والے کو سکھایا سربسر الغرس ہر آنے والے کو سکھایا سربسر حضرتِ محبوبِ حق سے دل پھیرایا سربسر وہ اپنے طور پر یہ ساری کی ساری کوشش کرتا رہا لیکن اس کے بعد جب وہ سب کے سب حج کر چکے چرچے آن حضرت کے تب ہر قوم میں ہونے لگے لگے کہ اب جب سب نے حج کر لیا سب نے پیغام سن لیا تو سب کے دلوں میں گھر کیا آپ کی دعوت نے اور اب آپ کے چرچے اور اللہ کے دنیا بھر میں یعنی یعنی کل ملکِ عرب میں ہو گئے مشہور آپ ذکر میں آنے لگے ہر جا قریب و دور آپ ذکر میں آنے لگے ہر جا قریب و دور آپ جب ابو طالب نے دیکھی اتنی شہرت آپ کی جب ابو طالب نے دیکھی اتنی شہرت آپ کی اور سمجھے قوم دشمن جان کی ہو جائے گی تو آپ نے کیا کیا وگلا سنیے تب ابو طالب نے لکھا ایک قصیدہ صاف صاف کیا کہنے ہے جناب ابو طالب کے سرکارت والم کے قصیدہ تب ابو طالب نے لکھا ایک قصیدہ صاف صاف جس میں آن حضرت کے تھے حالات تا عبدِ مناف جس میں آن حضرت کے تھے حالات تا عبدِ مناف تذکرہ تھا خاندہ بھر کی شرافت کا تمام یعنی ہم اسلاف سے اخلاف تک ہیں نیک نام اور اس میں یوں رسول اللہ کی تعریف تھی کوئی گنجائش رہی باقی نہ کچھ توصیف تھی کوئی گنجائش رہی باقی نہ کچھ توصیف تھی اور کہا اس کی مدد کرنی ہے ہم کو عمر بھر یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں سرکارت والم کے بارے میں اور کہا اس کی مدد کرنی ہے ہم کو عمر بھر لمحہ لمحہ لہزہ لہزہ رات دن شام و سہر لمحہ لمحہ لہزہ لہزہ رات دن شام و سہر ہم حفاظت اس کی چھوڑے ایسا ہو سکتا نہیں بھئی اپنے ہاتھوں اپنا بچہ کوئی کھو سکتا نہیں اپنے ہاتھوں اپنا بچہ کوئی کھو سکتا نہیں اور بچہ بھی وہ اور بچہ بھی وہ جس کی مل نہیں سکتی مثال راست گوئی راست بازی جس کے ہیں ادنا کمال یہ کسیدہ تھا ابو طالب کا شہرت یافتہ یہ کسیدہ تھا ابو طالب کا شہرت یافتہ جس کا ہر لفظ تھا جس کا ہر ہر لفظ تھا گویا صداقت یافتہ جس کا ہر ہر لفظ تھا گویا صداقت یافتہ دشمنوں نے پھر کمر بہرے عزیت باندھ لی کہ آپ یہاں پر یہ سب چل رہے ہیں لیکن وہاں پر دشمن اپنی اپنی سٹیٹیجیز بناتے جا رہے ہیں دشمنوں نے پھر کمر بہرے عزیت باندھ لی چاہتے تھے دے عزیت آپ کو ہر قسم کی جب حرم کو شاہد ہی جاتے عبادت کے لیے کہتے یہ کفار کعبہ کب ہے تیرے واسطے الغرس ہر طرح سے ان کو ستاتے تھے بہت دھمکیوں میں اپنی آن حضرت کو لاتے کہ اپنے طور پر درا سکے لیکن ظاہر کہا کامیاب ہونا تھا الغرس ہر طرح سے ان کو ستاتے تھے بہت دھمکیوں میں اپنی آن حضرت کو لاتے تھے بہت لیکن ان باتوں سے کب درتا تھا شیر کردگار لیکن ان باتوں سے کب درتا تھا شیر کردگار اس طرف سے اس طرف سے دبنے والی تھی کہیں حق کی پکار اس طرف سے دبنے والی تھی کہیں آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی سلام اے ذل رحمانی سلام اے نور یا زدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریع کے حال قسمت ہو گیا پھر پھر فضل ربانی تیری سورت تیری سیرت تیرا نقش تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی سبحانی حفیظ بن نوازی ہے گدائے کو چائے الفت حفیظ بن نوازی ہے گدائے کو چائے الفت عقیدت میں جبی تیری مروت ہم سے ہے نورانی اور درود اس پر کہ جس کا نام تسکینِ دلو جا ہے درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے درود اس پر کہ جس کی بز میں قسمت نہیں سوتی درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود اس پر کہ جس کا تسکرہ این عبادت ہے درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں درود اس پر مکینِ گمبدِ خزرہ جسے کہیے درود اس پر شبِ میراج کا دولہ جسے کہیے درود اس پر کے جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے درود اس پر کے جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے درود اس پر کے جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الگنمی وعلا آلہ وصحبہ وسلی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الگنمی وعلا آلہ وصحبہ